نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فہش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار انسان میں تو روزہ سے ہوں میں لڑنے ہی سکتا میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا روزہ کینے کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں یا روزہ کی حالت میں انسان بہت سی بری چیزوں سے اور برے جذبات سے بچتا ہے بلکہ جو پہلے کے ہیں ان کا بھی علاج کرتا ہے جیسے کھانے میں ہم نہ صرف یہ کہ بہت کوئی چوٹ پٹان کھانے سے بچ جاتے ہیں روزہ کی حالت میں کیونکہ اگر چائے کو دل چاہ رہا ہے تو چائے نہیں پییں گے کیونکہ چائے صرف فائدہ مندی نقصاندے بھی ہو سکتی ہیں ہمارے لئے لیکن بعضوں کا صرف خواہش ہے نفس کی وجہ سے پی لیتے ہیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو روزہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اسی طرح انسان کی جو باقی خرابی ہیں یعنی سپیرچل ڈیزیزز جو ہیں ان کی بھی شفا یا علاج کا ذریعہ بنتا ہے کہ پہلے سے جو گراجز ہیں یا پہلے سے جو بری آتے انسان کو پڑھ چکی ہیں ان کو بھی نکالنے میں مدد دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے یعنی رمضان میں ہمارے کینے بھی دور ہوتے ہیں غل اور بغز اور حسد کیونکہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو معاف کرنے شروع کر دیتے ہیں